چیئرمن سینٹ کا الیکشن حکومتی امیدوار صادق سنجرانی کو اپوزیشن ارکان کی حمایت مل گئی سات سینٹرز نے حمایت کا یقین دلا دیا نون لیگ کے چار اور چھوٹی جماعت کے تین سینٹرز شامل تحریک اعدام اعتماد میں بھی صادق سنجرانی کو ووٹ دیا گیا چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے امیدوار کا انتخاب پی ڈی ایم کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کی نشیس جے ایو آئی کے حصے میں آگئی اپوزیشن لیڈر کی نشیس نون لیگ کو ملے گی الیکشن سے پہلے رابطہ مہم تیز مریم نواز نے تمام لیگی سینٹرز کو چائے پر بلا لیا مولانا عبدالغفور حیدری کو آفر کی ہے کہ وہ ہمارے ڈیپٹی بن جائیں مولانا عبدالغفور حیدری کی چیئرمن سینٹ سے ملاقات حکومت نے عبدالغفور حیدری کو ڈیپٹی چیئرمن سینٹ بنانے کی پیشکش کر دی ہم نے ان کو دعوت کیا ہے ڈیپٹی بن جائے ڈیپٹی بن جائے ڈیپٹی بن جائے ڈیپٹی بن جائے حکومت باز آپ تو آفر کر رہی ہے ہم نے الیکشن میں دیکھا جس اوپن لیگ کی پیسہ چل رہا ہے سب کو پتا ہے جو تماشا دیکھا ہے پاکستان میں ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے ای وی ایم میشینز ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے اور میں اس کی ریگلر اپ ڈیٹس لوں گا وزیراعظم کے سیاسی حریف و پروار کہا غریب ممالک کے نواز شریف اور زرداری پیسہ باہر بھیجتے ہیں الیکشن میں تماشا دیکھا کھلے عام پیسہ چلا اب ایسے الیکشن ہرگز نہیں ہوں گے آپوزیشن پنجاب میں تحریک ادم اعتماد نہیں لاسکے گی عثمان بزدار ہی وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے یوسف رزا گلانی ناہلی اور علی حیدر گلانی ویڈیو اسکینڈل کی الیکشن کمیشن میں سمات پی ٹی آئی کا علی حیدر گلانی کے خلاف اسٹنگ آپریشن کا اطراف ممبر پنجاب بولے ویڈیو میں پیسو کا ذکر ہے نہ ہی ٹکٹ دینے کا یوسف رزا گلانی کا نام کہیں نہیں آیا رشوت لینے والوں کو بھی فریق بنائیں ہم ایسے کسی کا نوٹفیکشن نہیں روک سکتے